پڑی خبر دلی سے سامنے آ رہی ہے جہاں پر مرکزی وزارت داخلہ کے اندر اس وقت اہم ترین میٹنگ ہوئی ہے جس میٹنگ کے اندر خود وزیر داخلہ عمید شاہ موجود رہے قومی سلامتی کے مشیر عجید عبال صاحب کے علاوہ انٹیلیجنس ادارے بی ایس اف اور سی ایر پی اف کے ذمہ داروں نے بھی شرکت کی ہے موجودہ صورتحال کو لے کر تقریباً دائی گنٹے سے زیادہ وقت تک میٹنگ ہوئی ہے جس میٹنگ کے دوران حکمت املی کو ترتیب دینے کی کوشش کی گئی ہے اور یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ ہائی پاور میٹنگ کے اندر این اے سی بھی موجود ہے جنہوں نے سچویشن کو بتایا کہ کس طریقے کیا اور اس کے ساتھ یہ بیاد ہے اب یاد رکھئے گئے کہ نو سٹمبر کو بھی نو سٹمبر کو جمہو کشمید کو لے کر ہائی لیول میٹنگ ہوئی تھی طالبان کی جو مہم جو افغانستان کے اندر تھی اس کو لے کر ایک میٹنگ ہو رہی تھی اور اس کے بعد آج دوسری میٹنگ نئی دلی کے اندر جو ہے وہ ہو چکی ہے تقریباً دائی گھنٹے سے زیادہ وقت تک یہ میٹنگ جو ہے وہ چلی ہے اور اس میٹنگ کے اندر مانا جارہا کہ کئی اہم اور بڑے فیصلے جو ہے وہ لیے گئے ہیں جن کا اطلاق آنے والے دنوں میں ہوگا یہ میٹنگ کب ہو رہی ہے جب وزیر داخلہ کا جمہو کشمیر کا دورہ ہے اور جمہو کشمیر کے دورے سے کبر جس طریقے کی صورتحال یہاں پر بن رہی ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہی اس میٹنگ کو کافی اہمیت کے ساتھ دیکھا جارہا سیدھے رحمت کلیم کے پاس چلیں گے رحمت کلیم ہمارے صاحب تھوڑے در میں جوائن کریں گے جن کے پاس ہم چلیں گے اور میٹنگ کے اصل صورتحال کیا کچھ ہے اور کیا کچھ اندر کھانے خبر ہے اس پر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے رحمت ہمیں اپڈیٹ ضرور کریں گے فلال بڑی خبر یہ کہ ہائی لیول میٹنگ جو ہے شیڈیول میٹنگ یہ ہوئی ہے تھوڑی در پہلے یہ ختم ہوئی ہے ڈائی گھنٹے سے زیادہ وقت تک یہ میٹنگ چلی ہے نورت بلوک کے اندر میٹنگ ہوئی ہے جن میں خود ہوم منسٹر موجود رہے ناشنل سیکیورٹی ایڈوائزر موجود رہے ڈی جی بی ایس ایف اور سی آر پی ایف وہاں پر موجود رہے اس کے ساتھ ساتھ آئی بی کے انچی بھی اس میٹنگ کے اندر جو ہے وہ موجود رہے جنہوں نے کرنٹ پولٹیکل سٹیویشن کے حوالے سے وہاں پر بات کی ہے اور دوسری اہم ترین میٹنگ ہے یہ کئی اگر آپ دیکھیں گے نو سپٹمبر کے بعد تو یہ دوسری بڑی میٹنگ دلی کے اندر منقض ہوئی ہے جس میں جمعید کشمیر کے معاملے پر بات جیت ہوئی ہے موسیقی موسیقی موسیقی